موسیقی گرین میڈوز ایڈوکیشن سسائیٹی تیزن دو ہزار چھے میں اس جائنے قادم میں آیا یہ سسائیٹی کا قیام کا محصر یہ ہے کہ مسلمانوں میں خصوصیت سے تعلیمی شرور بیدا کر کر میریاری تعلیم مسلمانوں میں پراہم کی جائے اور اس دردے کی تعلیم پراہم کی جائے کہ مسلمان کرسٹین مستریز سے جہاں پر جانے کے بعد مسلمان عمومی طور پر دین سے دور ہو رہے ہیں تو اس لیول کی تعلیم دی جائے جو کرسٹین مستریز سکول میں دی جاتی ہے اور ماحول اسلامی تربیت کے اور اسلامی ماحول تو الحمدللہ گرین میڈوز فارس سکول گرین میڈوز ایڈوکیشنل سسائیٹی کے تحت سن دو ہزار چھے میں اس کا قیام بہت دور پرے میں عمل میں آیا اور یہ اسکول الحمدللہ دس سال مکملے کم لے جا رہا ہے اور ابھی تک دو بیٹس ایس سی کا ایگزیم دے کر اینٹینڈ کا ایگزیم دے کر اسکول سے فارغ ہو چکے ہیں اس اسکول کی طرح بنیادی خصوصیات آپ کے سامنے رکھنا مقصد ہے کہ اسکول کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ اسکولوں میں ایک اضافہ ہو بلکہ مقصد یہ ہے کہ معیاری تعلیم طلبہ کو دی جائے موڈن ایڈوکیشن جو معیاری ہو اس کے لیے ایک اہم ضروری چیز یہ تھی کہ سیلیبس کا انتخاب تو گرین میڈوز بارگ سکول کے اندر سی بی ایس سی بیس دیا جاتا ہے سی بی ایس سی سیلیبس پر تعلیم دی جاتی ہے اور اس کے اندر ابتدائی جماعتوں میں صرف ایڈویشن لی جاتے ہیں تاکہ طلبہ کو ابتدائی سے اچھے انداز میں تعلیم دی جائے دوسری اہم چیز تعلیم کے اندر یہ ہوتی ہے ان کے یعنی جو تیچرز ہیں جو فیکلٹیز ہیں تو گرین میڈوز ایڈوکیشن سوسائیٹی ہمیشہ اس بات کا خیال رکھی کہ فیکلٹیز بہت ہی ماہترین ہو اور تقریباً تمام تیچرز جو تند کلاس میں پڑھانے والی ہیں وہ پورے بی ایڈ تیچرز ہوتے ہیں اور پری پرائیمری میں پڑھانے کے لیے جو تیچرز ہوتے ہیں پری پرائیمری تیچر ٹریننگ پورس کیے ہوئے پی پی ٹی ٹی سی کیے ہوئے تیچرز کون لوگ پتہائے کرتے ہیں تیسری اہم چیز جو تعلیم کے لیے ہوتی ہے وہ تعلیم یعنی بیلڈنگ ہوتی ہے گرین میڈوز فارس سکول بہت دل پورے میں تین مختلف بیلڈنگز میں کام کر رہا ہے اب وہاں پر دس سال کی تکمیل کے بعد اس سال شہر اہدرباد کے کئی لوگوں کی مطالبے پر مہدی پٹنم جو شہر کا قلب سمجھا جاتا ہے اس علاقے میں بڑی عالی شان عمارت لے کر تقریباً چار منزلہ عمارت لے کر الحمدللہ یہاں پر شروع کیا گیا ہے اس سال دوہزار سترہ اور اٹھارہ میں انشاءاللہ یہاں پر ایڈمیشن لے جائیں گے یہ سکول چار منزلہ الحمدللہ سکول ہے اس کے اندر پرخضہ معمول میں بڑی بڑی ایک پشادہ کلاس روم سے اس کے اندر سکول کے لیے جو بنیادی ضروریات جو فیسلٹیز ہونی چاہیے الحمدللہ وہ تمام چیزوں کو یہاں پر خیال رکھا گیا مثال کے طور پر چار منزلہ جب بڑی بڑی تو اس کے اندر طلبہ اور ٹیچرز وغیرہ کے آنے جانے کے لیے بہت بڑے سڑھیوں اور سیکنس کے انتظام کے ساتھ ساتھ بہت کشادہ لفٹ رکھی گئے گی جس کے اندر بیک وہ 20 سے 25 طلبہ اس کے اندر اوپر اپ ڈاؤن ہو سکتے ہیں ساتھ ساتھ اس زمانے میں کرنٹ کے جانے کی وجہ سے جو دشواریاں ہوتے ہیں تو بہت بڑے جنریٹر کا یہاں پر انتظام کیا گیا ہے اسلامی کے جوکیشن ساتھ ہے تو ساتھ میں مسجد کے نیچے حصے میں ایک بہت بڑا مسلحہ ہے جہاں پر بچوں کی بازابتہ دینی تعلیم کا نظر بھی ہوگا اور نماز کا نظر بھی ہوگا اور بلنگ کے سیلر کے اندر طلبہ کے لیے بچوں کے لیے چھوٹا سا منی پلی گراؤن جس کے اندر جھولے ہیں اور دیگر چیزیں یعنی پلیوئر اس کے ایٹمز ان کے لیے یعنی تمام چیزوں کو مہیا کیا گیا ہے اس اسکول کی خصوصیت بھی ہی ہے کہ اس کے اندر نوجوان نسل کو خصوصیت سے جو ہمارے اپنے آنے والی جو چیلنجز ہیں جو یعنی ہندوستان کے مسلمانوں کو درپیش ہے وہ چیلنجز کا سامنا اگر مسلمان کرسک کرنا ہے تو وہ تعلیم کے ذریعے کرسکتا اور تعلیم میں مہارت ضروری ہے جو لوگ تعلیم میں ماہر ہو رہے ہیں وہ دین سے دور ہو رہے ہیں اور دین میں ماہر ہوتے ہیں وہ دنیاوی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان دونوں کا کامبینیشن ہو اور تاکہ دنیا کے تمام چیلنجز کو فیس کرنے والے طلبہ یہاں سے نکلے تو الحدود اللہ کل انشاءاللہ اس اسکول کا انوگری فنشن ہے افتتائی پروگرام ہے اور اس افتتائی پروگرام میں شہر عدربات کے محسسین کو جو تعلیم سے اپنی وابستگی رکھتے ہیں اور اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں مثال کے طور پر جناب اے کے خان صاحب جو آج یعنی مشیر اور ایڈوائزر ہے یعنی اقلیتی امور کے وہ تشریف لائیں گے جناب سید عمر جلیل صاحب تشریف لائیں گے اور ہمارے ایرئے کے امیلے جناب جعفر حسین صاحب تشریف لائیں گے اور اس اسکول کے افتتائی الحمدللہ میرے والی نے ماجد مزرگوار جو شاہی مزید باغیامنا کے خطیب ہیں مولانا حافظوہاری شاہ محمد بن عبد الرحمن الخمومی صاحب انشاءاللہ اس اسکول کا افتتائی انشاءاللہ کرے گے اس اسکول کے چیئرمن میرے بڑے بھائی ہیں مولانا محسن بن محمد الخمومی صاحب ان کے اندھے ایک میندوں سے الحمدللہ اسکول یہاں تک پہنچا ہے اور یہ اسکول کی یعنی محدود پرے کے بعد یہ سیکنڈ برانچ ہے یہ یہاں پر یعنی ملپٹنم کے اندر الحمدللہ تعلیمی سال کے یعنی یہ ایڈمیشنز کا آغاز ہو چکا ہے اس سال یہاں پر نرسری کو فیفٹ ایڈمیشنز لینے کا ہم نے پلاند کیا ہے موسیقی